ایک سو چتیس درست اس کی اپدہ کر رہے ہیں یہ وہی قصہ فیرون و قلیم ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک بڑے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ ہوا تو کہاں سے اپدہ کیے اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو اور ان کے بھائی حارون کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے فیرون کی طرف بھیجا گیا انہوں نے فیرون کو دعوت دی اس نے سننے ماننے سے انکار کر دیا پھر وہ اللہ کی برہان پیش کی گئی جس کے بعد وہ متوجہ ہوا لیکن عصہ کے موجزے کو ید بیضہ کے موجزے کو اس نے جادو قرار دے دیا پورے ملک سے جادو گر بلائے گئے ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا اور پھر جو نتیجہ نکلا اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں جس کے بعد قرار مجید نے یہ بتایا کہ پہ در پہ تنبیحی عذاب نازل کیے گئے یعنی ایک تو عذاب استیصال ہوتا ہے جس میں جب کسی قوم پر عجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے دعوت ختم ہوئی پیغمبر نے اپنا کام پورا کر لیا اب جزا و سزا ہے اس میں میں کئی مرتبہ ارز کر چکا کہ دو طریقے ہوتے ہیں یا تو وہی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ عذاب من اندللہ اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے عذاب نازل کر دیتے ہیں یا بیعید الناس ہوتا ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے سزا دیتا ہے تو بندوں کے ذریعے سے جب سزا دی جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو اس سے کچھ نتائج ہوتے ہیں فیرون کے معاملے میں ایک پہلو عذاب استیصال کا ہے وہ ابھی زیر بحث آئے گا لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عذاب سے پہلے عذاب استیصال سے پہلے یعنی سزا سے پہلے تنبیل کے لیے کچھ مصیبتیں کچھ تکلیفیں جیسے کہت پڑ گیا جیسے بدحالی پیدا ہو گئی اس طرح کے چیزوں کا ظہور ہوتا ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ چونکہ مطالبہ یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک پوری قوم ہے اس کو بیگار میں پکڑا ہوا ہے وہ سب وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں یعنی ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر اپنے رب کی بندگی کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ مطالبہ ایک باج عبروت بادشاہ کے لیے ماننا ایک بڑی شکست کی چیز تھی آسان نہیں تھا اس کو قبول کرنا چنانچہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا تو پیہ در پیہ تنبیح کی گئی ان تنبیحات کی ہم تفصیلات بھی اس سے پچھلی نشست میں پڑ چکے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی چیزیں بھیجیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جو مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے اس کو مان لیں یہ مطالبہ میں ارز کر چکا ہوں یہ کسی قوم کی آزادی کا مطالبہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کوئی قومی لیڈر یا رہنما نہیں ہوتے وہ اپنے خاص مشن پر آتے ہیں اس مطالبے کا باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا کہ وہ اب بحثیت قوم اللہ کے دین کی دعوت کے دائی بن کر کھڑے ہوں گے اور ان کو ایک خاص علاقے میں آباد کیا جائے گا اور وہ علاقہ توحید کا مرکز بنے گا یہ نبوت کی اسکیم میں ایک بہت بڑی تبیلی تھی اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب کرنے کے بعد اب انہیں وہاں لے جانے کا مسئلہ درپیش تھا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ایک خالص دینی مقصد پر شنظر تھا جس میں سیدنا موسیٰ نے اور سیدنا حارون نے یہ مطالبہ فیرون کے سامنے رکھا تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِلْهُمْ بَالِهُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالاخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت احد کو توڑ دیتے تھے یعنی جب یہ تنبیہات نازل ہوتی اور ان سے بالکل آجز اور درماندہ ہو جاتے تو آ کر یہ کہتے کہ تم تو اللہ کے پیغمبر ہو تمہارے کہنے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے تم سے احد کر رکھا ہوا ہے کہ تمہاری بات سنے گا تو تم درخواست کرو یہ عذاب اگر ہم سے ٹل گیا تو ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹل جاتا محلت ملتی اس محلت کو بھی ایک دن ختم ہونا تھا دس دن بیس دن مہینہ تو پھر وہی کرنے لگ جاتے وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت احد کو توڑ دیتے تھے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کب دیتے ہیں یعنی پیغمبر بھیجے دعوت پیش کی گئی سمجھانے بجانے کا مرحلہ ہوا موجزات دکھائے گئے ہر طرح سے حجت تمام کی گئی اب یہ تنبیہات بھی آ گئیں اور بار بار یہ مظاہرہ ہو گیا کہ وہ تنبیہات پیغمبر کی دعا ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالی جاتی ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے ہٹدرمی پر قائم رہے اور اس مطالبے کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جو پیغمبر کی طرف سے اللہ کے اذن سے پیش کیا جا رہا تھا تو پھر فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ سو ہم نے ان سے انتقام لیا یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ تنبیہ کی جائے بلکہ اب صدا دی جائے جس پر میں نے لکھا ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی ہوا ہے یعنی یہ جو انتقام لیا گیا اور کیسے نوبت یہاں تک پہنچی تو بائبل اس کو بیان کرتی ہے کتابِ خروج میں ہے تب فیرون نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ خداون سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رائیت سے دفع کرے یہ آخری تنبیہ تھی یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کی تفصیلات بھی پڑھ چکے ہیں خداون سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رائیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداون کے لیے قربانی کرے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم قربانی کی عبادت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں چونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ تو بشنوں کو پوچھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر پل پڑے تو ہم باہر جانا چاہتے ہیں اتنی بات ہی سیدنا موسیٰ نے اس موقع کے اوپر کہی تھی اس کے بعد اسی خروج میں مزید یہ بیان ہوا ہے فیرون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو لیکن دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا پر فیرون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مولد دیتے ہیں یعنی عذاب ٹل جاتا تھا اچھے حالات آ جاتے تھے وعد وعید شروع ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد وہ انکار کر دیتا تھا بار بار یہ معاملہ ہوا یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ کیسے ایک کے بعد دوسری تمبیح نازل ہوتی رہی سو ہم نے ان سے انتقام لیا فَانْتَقَمْنَ مِنْهُمْ اور کیا کیا فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَزَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروا بنے رہے یہ وہ جرم ہے جس کی بنا پر عذاب آتا رہا ہے یعنی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ لوگ کیا کیا ستم ڈھا رہے تھے کس طرح اللہ کے حدود کی خلابردی کر رہے تھے یہ چیزیں اب بھی ہوتی ہیں یہ جب پیغمبر نہیں آتے تھے اس وقت بھی ہوتی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح کے درمیان پانچ ساڑھے پانچ سو سال کا وقفہ ہے اس میں بھی ہوتی رہیں یہ سب چیزیں جرائم یقیناً ہیں لیکن ان جرائم کے مقابل میں جب تک پیغمبر کی دعوت نہیں آ جاتی ان کے بارے میں علا وجل بصیرت لوگوں کو مطبع نہیں کر دیا جاتا جب تک کوئی شخص اس درجے میں آ کر ان کی غلطی واضح نہیں کر دیتا کہ میں کوئی استدلال نہیں کر رہا میں تو پروردگار کی طرف سے اس کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں اس وقت تک اللہ تعالی آخری فیصلہ اس دنیا میں نہیں کرتے یعنی اس دنیا میں محض ان جرائم کی بنیاد پر جیسے قوم لوت کے جرائم بیان ہوئے ہیں قوم شعب کے جرائم بیان ہوئے ہیں محض ان جرائم کی بنیاد پر سزا نہیں ملتی تنبیہات ہوتی رہتی ہیں وہ اس وقت بھی ہوتی ہیں وہ قیامت تک ہوتی رہیں گی لیکن سزا کا ذابطہ اس دنیا میں یہ بیان کیا گیا ہے ہم کسی قوم کو اس طرح عذاب سے دوچار نہیں کرتے جب تک کہ ہم اپنا رسول اس کی طرف نہیں بیج دیتے یعنی رسول کی بیست اور اس کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر عذاب استیصال نہیں آتا تنبیہات آتی رہتی ہیں تو فرمایا کہ اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے تو نشانیاں کیا تھیں یعنی خود پیغمبر کا وجود ایک نشانی روح آواز پیغمبر موجزہ وہ موجزات لے کر آئے جیسے اصا اور ید بیضہ کا موجزہ اس کے بعد یہ پیدر پید تنبیہات نازل ہوئیں جو پیغمبر کی دعائی سے ٹالی گئیں تو یہ سب چیزیں سامنے آتی رہیں لیکن انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کر دیا ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور وَقَانُواْنْهَا غَافِلِينَ پرواہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی یہ جو جملہ ہے وَقَانُواْنْهَا غَافِلِينَ اس میں بڑی بلاغت ہے یہ انسان کی اس پوری نفسیات کو بیان کرتا ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے اس وقت قابو میں ہے میں اس پر گرفت رکھتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ چند دن کی چیزیں ہیں یہ پرندے چاہے چاہائیں گے اور اڑ جائیں گے تو اپنے آپ کو وہ اس طرح تسلی دیتا رہتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کب اللہ کی گرفت ہو جائے گی اس دنیا میں عام طور پر تو انسان اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھتا ہے اور بعض اوقات پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے لیکن پیغمبروں کی بیست کے بعد چونکہ اسی دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف یعنی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ سمندر میں غرق کر دیے گئے اور ادھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تو فرمایا اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسطوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرفرازی کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نکلیں گے اور یہاں سے نکل کر اپنے آبا کی زمین کنان کو جسے فلسطین کہا جاتا ہے آباد کریں گے اور اس میں ان کا اقتدار قائم ہوگا ان کی حکومتیں قائم ہوں گی اور وہاں وہ توحید کا مرکز بنائیں گے تو ایک طرف ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی اور دوسری کے معاملے میں یہ سرفرازی کا فیصلہ کیا یہاں یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے اطمام حجت کے بعد قوم کو جو سزا ملتی ہے اس میں حالات کو بہت دخل ہوتا ہے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ نے موت کی سزا نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا میں یہ بتا چکا ہوں کہ سزائیں دو ہوتی ہیں محکومی کی سزا غلامی کی سزا اور موت کی سزا اور اس میں فرق کی بنیاد بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ وہ لوگ جو اصلا توحید پر قائم ہوتے ہیں ان کو محکومی کی سزا دی جاتی ہے غلامی کی سزا دی جاتی ہے وہ بالکل ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کے سامنے سرنگو رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ جو شرکی کو اپنا مذہب بنائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی ان کو موت کی سزا دی جاتی ہے یہ آدھ یہ ثبوت جن قوموں کا ذکر پیچھے ہوا ہے یہ سب کی سب مشرک قومیں تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو استیصال کی سزا دے دی گئے یعنی قومیں مٹا دیں گئے زمین سے موت کی سزا دیں گئے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ مشرکین عرب کے لیے بھی یہی سزا تھی اور جو لوگ بھی ان میں سے محاندین تھے ان کو دے دی گئی باقی ایمان لے آئے اس وجہ سے بچ گئے ورنہ ان کے لیے بھی یہی سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی یہ تو سزا میں فرق کا معاملہ ہے اس کے بعد اب سزا کیسے دی جائے گی اگر پیغمبر کے ساتھی موتد میں تعداد میں نہیں ہیں چند ہی لوگ ہیں ایمان لائے جیسے سیدنا لوت کا معاملہ ہے سیدنا سالے کا معاملہ ہے تو پھر اللہ کے فرشتوں کی طرف سے سزا دی جاتی ہے عذاب آسمان سے آتا ہے یہی ہے وہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ عذاب من اندللہ پھر یہ ہوتا ہے اور اگر دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سزا نہیں دے رہے تو کسی قوم کو اٹھا کر لائے جاتا ہے اور محکومی کی سزا دی جاتی ہے یعنی اگر توحید پر قائم ہے کوئی قوم توحید کو اصل دین مانتی ہے دین کے ساتھ مبستگی بھی رکھتی ہے لیکن اس نے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کر دیا ہے تو محکومی کی سزا یہی ہے جو اہل کتاب کے لئے عرب کے اہل کتاب کے لئے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے کہ حتی یوت الجزیتا یدن وہم ساگرون یعنی وہ محکوم اور غلام بن کر رہیں گے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور اپنی اسحسیت کو تسلیم کریں گے ان کی سزا یہ ہے بنی اسرائیل کو بھی یہی سزا دی گئی یعنی جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جس میں کامیاب نہیں ہوئے اس کے بعد پھر رومی ٹوٹ پڑے ان پر اور انہوں نے حیکل کی انٹ سے انٹ بجا دی اور یہ پوری قوم غلام بنا لی گئی یہ سزا کا معاملہ ہے اب جہاں تک جزا کا تعلق ہے تو اگر چند ساتھی ہیں ایک کشتی کے مسافر ہیں جیسے کہ سیدنا نو کے ساتھ ہوا تو نجات ہو جاتی ہے یعنی عذاب نہیں آتا ان کے لئے یہ زندگی کی محلت ہوتی ہے وہ اپنی موت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے لیکن اگر ساتھی موتد بے تعداد میں ہیں کسی جگہ ان کو کسی جگہ پاؤں جبانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہاں وہ اپنا سیاسی نظم قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے عذاب نافذ کیا جاتا ہے یعنی جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دوسری قوم کو لانا پڑا اگر سیدنا مسیح کے ساتھی اس پوزیشن میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لڑتے پھر وہی کچھ ہوتا جو صحابہ کرام نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بنی اسرائیل پر سیدنا مسیح کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تو یہ فرق ہے جو سمجھ لینے چاہیے اور بڑی حکمت پر مبنی ہے ان میں حالات کی بھی پوری رعایت ہے اور سزا دینے کے مختلف پہلوں کو بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے تو یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو سمندر میں غرق کر دیا اور اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے اس سے مراد ہے بنی اسرائیل ان کے لئے اللہ نے یہ فیصلہ کیا وہ یہاں اس قابل نہیں تھے کہ حملہ آور ہو جائیں لڑے یہاں پر فیرون پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غرقابی کا عذاب آ گیا ان کو وہاں سے نکال لیا گیا اور اللہ نے ان کو ان کے ایمان کا صلح یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے مان لیا ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ ہجرت کی تو اس کا صلح یہ دیا کہ ان سے کہا گیا کہ اب تم لوگ اس فلسطین کے علاقے میں رہو گے اور یہ صلح کس طرح دیا گیا کس چیز کے پیش نظر دیا گیا اس سے متعلق میں بہت سی چیزیں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسطوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں یہ برکتیں رکھی تھی یہ قرآن مجید کی تعبیر بھی ہے یہ پرانے صحیفوں کی تعبیر بھی ہے ارض فلسطین کے لئے فلسطین کی سرزمین کا تعرف کرانا ہو تو انہی الفاظ میں کرایا جاتا ہے اس پر میں نے لکھا ہے اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا کس چیز کا انتقام لیا یعنی ان جرائم کا انتقام لیا جن پر وہ اطمام حجت کے باوجود جمع رہے اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے یہ جو فرمایا ہے کہ جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اس سے فلسطین کی سرزمین مراد ہے جسے بنی اسرائیل کے لیے توحید کے مرکز کی حیثیت سے منتخب کیا گیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص انعائد سے مادی اور روحانی دونوں قسم کی برکتیں ان کے لیے رکھ دی تھی یعنی یہ سرزمین ہے اس میں جیسے کچھ باغات ہیں اور جیسے کچھ شادابی ہے وہ بھی اپنی جگہ اور روحانی برکتیں بھی آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ مشرقوں اور مغربوں مشارق مشرق کی جمع ہے مغرب کی جمع ہے آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ اس سرزمین کی وسط اطراف کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں یہ قرآن مجید میں آتا ہے رب المشارق اول مغارب اس میں بھی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں دو مشرق کا ہے کہیں بہت سے مشرق کا ہے تو عربی زبان میں جمع کسی چیز کی وسط کو بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے بہت وسط اطراف ہو تو اس کو جمع سے تعبیر کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھئے فلسطین کی سرزمین کے لیے یہ الفاظ آ گئے ہیں آیت میں مشارق اور مغارب کے الفاظ اس سرزمین کی وسط اطراف کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اس بات کی واضح نظیر ہے کہ عربی زبان میں جمع اس مفہوم کے لیے بھی آتی ہے یعنی ہمارے ہاں جو کچھ لوگوں نے فلکیاتی نکتہ نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جگہ جگہ سے چونکہ سورج مختلف موسموں میں تلو ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو اس کی ریائت سے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کو ہمیشہ عرب کس طرح بولتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں لفظوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس روشنی میں دیکھنا چاہیے تو یہ اس بات کی نظیر ہے کہ ایک سرزمین سرزمین فلسطین اس میں مشارق اور مغارب کے الفاظ استعمال کر کے وسط کو بیان کر دیا ہے یہ اس بات کی نظیر بھی ہے یعنی اللہ تعالی نے جو وعدہ ان سے کر رکھا تھا یہ پیچھے آیات 128-129 میں مذکور ہے یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح پورا ہو گیا اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے وَتَمَّتْ قَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ بِمَا سَبْرُونَ یعنی یہ دیکھئے اس صلح بیان ہو گیا ہے کیونکہ وہ ثابت قدم رہے یعنی جب اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق دی تو اس پر ثابت قدم رہے پیغمبر کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی تو اس پر ثابت قدم رہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی اولادوں کو توفیق دی کہ وہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہوں اس میں بھی ثابت قدم رہے تو یہ ساری تاریخ کو دو لفظوں میں سویٹ دیا ہے یہ ثابت قدمی کا امتحان جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ جو فرمایا ہے نا کہ رسول کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوگا یہ غلبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے اس پر بہت تفصیلی تفسرے کیا ہیں قرآن مجید نے احد پر تفسرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اس پورے قانون کو بیان کیا ہے اگر اس کا موقع نہیں ہوگا کسی قوم کے لئے تو پھر نتائج بھی مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ثابت قدم رہے وَدَمْمَرْنَ مَا كَانَ يَسْنَوَ فِرَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَعْرِشُونَ اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا اب اس کے بعد تفصیل کی ہے جو وہ بناتے اور جو کچھ چڑھاتے تھے عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جب فیل کسی چیز پر دلالت کر رہا ہو تو متعلقات کو حصف کر دیتے ہیں یعنی کیا بناتے کہاں بناتے اور کیا چڑھاتے تھے اس کو خود ان الفاظ کے استعمال سے سمجھ لیا جاتا ہے تو ان کو میں نے کھول دیا ہے اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے لائرہ کے شہر کسب تعمیر کیے جاتے ہیں اس میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اس میں سڑکیں ہوتی ہیں اس میں حوز ہوتے ہیں لگن ہوتے ہیں اس میں بند بنایا جاتے ہیں جیسے اس وقت بھی ہم شہروں کی تعمیر کرتے ہیں جو وہ اپنے شہروں میں بناتے ہیں اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹنیوں پر چڑھاتے تھے عام طور پر باغات میں اس طرح کی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں جن کے اوپر بیلیں چڑھتی ہیں اور اس سے فصل کاشت ہوتی ہے وہ سبجیوں کی بیلیں بھی ہوتی ہیں وہ انگوروں کی اور دوسری بعض پھلوں کی بیلیں بھی تو اس کو عرش جارش سے بیان کیا ہے جو وہ اپنے شہروں میں بناتے ہیں اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹنیوں پر چڑھاتے تھے تو ارشاد ہوا کہ سب ہم نے برباد کر دیا اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انگور ٹٹنیوں پر جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں وہ انگوروں کی زیادہ تر ہوتی ہیں اور انگور کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل رہی ہے یعنی انگور جس کی پیداوار میں مصر کو اس زبانے میں امتیاز حاصل تھا یہ جزوے غالب کے ذکر سے کسی چیز کی تعبیر کا اسلوب ہے یعنی اگر کوئی فصل زیادہ ہوتی ہے جیسے ہم مشرقی پاکستان میں اور فصلیں بھی ہوتی تھیں لیکن پٹسن کا ذکر کرتے تھے یا ادھر ہم مغربی پاکستان میں سفید رشے یعنی کپاس کا ذکر کرتے تھے یا گندم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جزوے غالب کا ذکر کر کے کسی چیز کو تعبیر کرنا ہے یہ جزوے غالب کے ذکر سے کسی چیز کی تعبیر کا اسلوب ہے ورنہ مدہ یہی ہے کہ ان کے تمام شہر اور باغ ملیہ میٹ کر دیئے گئے اتنی بڑی تباہی آئی صرف فیرون اور اس کے لشکری تباہ نہیں ہوئے پوری قوم پر تباہی آئی اس لیے کہ قوم اپنے اس بادشاہ کے پیچھے کھڑی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد صرف فیرون اور اس کے لشکری غرقاب نہیں ہوئے بلکہ پورے ملک پر تباہی آئی جس سے محل اور اہوان بھی منہدم ہوئے اور ہر قسم کے باغات بھی اجڑ گئے تاہم اس قوم کو استیصال کی سدا نہیں دی گئی اس لیے کہ برائے راست اتمام حجت اور بات کرنے کا موقع میسر نہیں ہوا محبت کی وَدَمْمَرْنَ مَا كَانَ يَسْنَوْ فِرَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَارِشُونَ اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے وَجَعَوَزْنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا اس پر لکھا ہے فیرون کا انجام بیان کرنے کے بعد یہاں سے اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو خدای دینونت کے عالمی ظہور کی سرگزشت ہے یعنی فیرون کے ساتھ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اتمام حجت کے کیا نتائج نکلے اس حصے کو تو متعلق کیجئے اس سرگزشت سے جو اس سے پہلے سب پیغمبروں کے باب میں سنائی جا چکی ہے اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا قوم سالح کے ساتھ کیا ہوا قوم آتھ کے ساتھ کیا ہوا قوم سموت کے ساتھ کیا ہوا اب یہ بتایا کہ قوم فیرون کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک پہلو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست کا یعنی جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تنبیہات نازل کی گئی وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقزیب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا استیصال کر دیا یہ بیان ہو گیا اب دوسرا باب شروع کیا ہے وہ دوسرا باب ہم سے متعلق ہے یعنی یہ جو اس وقت بنی اسماعیل کو دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا یعنی عربوں میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور بنی اسماعیل یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ حصہ جو اسماعیل کے ذریعے سے عرب میں پروش پاتا رہا جس میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اب ظاہر ہے کے سامنے ہے اس کے مقابل میں اس سے پہلے بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر فائز ہوئے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو نبوت کی اسکیم ہے اس کے دو نہائیت واضح دور ہیں پہلا دور جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے رہے ہیں دوسرا دور جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری ضروریت کو ان کی قومی حصیت سے منتخب کیا گیا اس میں پھر دو حصے ہیں پہلے حصے میں بنی اسحاق منتخب کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی ذریعے سے ان کی تنظیم کی گئی وہ فلسطین میں آباد کیے گئے اور پھر کم و بیش پندرہ سو سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ پیغمبر آتے رہے اور وہ یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے کیا کوتائیاں ہوئیں کیا معاملہ ہوا کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی جزا و صدا کا خود نمونہ بن گئے اب یہ اس سرگزش کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا ہے کہ وجا وزنہ میں بنی اسرائیل البحر دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا فَاتَوْ عَلَىٰ قَوْمِي يَا كُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامٍ لَهُمْ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بطوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی يَا كُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامٍ لَهُمْ سے ظاہر ہے کہ وہ مدہ نمائع ہو رہا ہے جس کو میں نے اس قدر احمق تھی کے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز الفاظ میں بیان ہوتی ہے اور ایک جملے کی ساخت سے ٹپکی پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی کھول دینے کی ضرورت ہوتی ہے عَلَىٰ قَوْمِي يَا كُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامٍ لَهُمْ ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا اب یہ راستہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی سمندر کے پار اتار دیا تو اس کے بعد ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے کچھ بطوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی اس پر نوٹ ہے اصل الفاظ ہے يَا كُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامِ اللَّهُمْ یہ اسلوبِ بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں يَا كُفُونَ عَلَىٰ اسْنَامِ اللَّهُمْ کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے کچھ بطوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی یہ اسلوبِ بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں ہم نے ترجمہ میں اسی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے یعنی وہ تحقیر جو جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے جو اس میں مزمر ہے اس کو کھولا ہے چنانچہ میں نے ترجمہ یہ کیا ہے پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بطوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی یہ اسلوبِ بیان اپنے اندر تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں ہم نے ترجمہ میں اسی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے یہ امر بھی ملہوز ہے کہ اس جملے میں اکفہ الہ کے ساتھ آیا ہے اس سے کسی چیز پر جمع ہونے یعنی پرپوزیشن اس کی یہ الہ آئی ہے اس سے کسی چیز پر جمع ہونے اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لینے کا مفہوم اس میں پیدا ہو گیا ہے یہ غالباً موجودہ شہرِ تور اور ابو زینمہ کے قریب کسی مقام کا ذکر ہے جس سے بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینہ کے جنوبی علاقے کی طرف جاتے ہوئے گزرے یہ اگر جغرافیہ میں دیکھا جائے تو قریب قریب جو بات کیاس سے سنبھی جا سکتی ہے وہ یہ علاقہ ہے جس سے وہ گزرے ہیں مصریوں کا ایک بہت بڑا بوتخانہ اور قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا مابد اسی علاقے میں تھا یہ انہوں نے دیکھا ظاہر ہے کہ اس طرح کے مابد جس شان و شوقت کے ہوتے ہیں جس طرح کے پروہت وہاں ہوتے ہیں اور جیسی فضاء پیدا کی جاتی ہے عام لوگ اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی احتمام کے ساتھ بتھ ہیں اور کس طریقے سے یہ ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں اس پر بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا ہے موسی جس طرح ان کے مابود ہیں اسی طرح کا ایک مابود ہمارے لئے بھی بنا دو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت دینے کے لئے آئے تھے یہ بنی اسرائیل ہیں جو پیغمبروں کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی پرستش اللہ تعالیٰ کی پوجہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے واقف ہیں یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اب ہم اللہ کو نہیں مانتے کسی اور کو مانیں گے مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے لئے یہ بت بنا رکھے ہوئے ہیں یعنی گویا ایک محسوس چیز سامنے ہے اور وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ خوگرے پہکرے محسوس ہے انسان کی نظر تو یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ ہمارے لئے بھی کوئی محسوس چیز ہونی چاہیے جیسے ان لوگوں نے بنائے ہیں بتپرستی کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں اصل قابل اعتراض چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے پتھر کی ایک علامت بنا دی ہے اصل چیز اس کے پیچھے تصور کیا ہے یعنی کیا چیز ہے جس کو آپ پوجھ رہے ہیں وہ پیچھے کوئی دیوی ہے کوئی دیوتا ہے کوئی آپ کی بنائی ہوئی دیو مالا ہے اس کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ اس طرح کا کوئی ہمارے لئے بھی سنم بنا دیا جائے بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا ایلنا اعلان کمالہم آلہا اے موسیٰ جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لئے بھی بنا دو ظاہر ہے کہ اس پر یہی تفسرہ کیا جا سکتا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدرے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی پتھر میں کیسے قید کیا جائے گا وہ ہستی وہ شان وہ مقام اس کے لئے یہ علامت کیسے بنے گی اس پر میں نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ان سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوئے یعنی اس سے پہلے جس قوم کے ہاں سے گزرے وہ تو ہماکت میں مبتلائی تھی ہی اور وہاں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی اپنے مندر بنا کے اپنے متپستی کے مابت بنا کے بیٹھی تھی بنی اسرائیل ان سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوئے اور خدا کے جلال و جمال کی اتنی شانیں دیکھ لینے کے بعد بھی اس ذہنی پستی سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوئے جس میں مصر کی غلامی نے انہیں ڈال رکھا تھا مصر کی غلامی کے زمانے میں انہوں نے برسوں تک بلکہ صدیوں تک اپنے گرد و پیش میں یہی مذہبی تعبیر دیکھی تھی انسان جب اپنے گرد و پیش میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو ان سے فطری طور پر متاثر ہوتا ہے وہ تعبیر کیا ہے تمام مشرکانہ مذاہب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو تصورات قائم کیا جاتے ہیں ان تصورات کو کسی نہ کسی محسوس علامت میں ڈال دیا جاتا ہے کوئی تھان کوئی اس تھان کوئی قبر کوئی چیز بنای جائے گی لازمان اور پھر اس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ چونکہ بلکل محسوس ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو ہمارے ہاں دیکھ لیجئے لوگوں نے قبروں کے ساتھ جو جذبات وابستہ کر رکھے ہوتے ہیں شخصیات کے ساتھ اسی طرح سے جن احساسات کو وابستہ کر لیتے ہیں اس سے ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی وہ حمیت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس طرح سرشار ہوتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو اس طرح کی کیفیت ان پر تاریح ہوتی ہے لیکن بعض شخصیات خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ اپنی دانست میں بنائے گئے اولیاء ہوں یا اور اس طرح کی بزرگ ہستیاں تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو شرک کرنے والی قوموں میں ہمیشہ سے رہی ہے یعنی کوئی محسوس علامت ہونی چاہیے انسان بھی کیونکہ ایک محسوس وجود رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس طرح انسان کے تخیل کی گریفت میں بھی نہیں آتے اللہ کی صفات سے ہم واقف ہوتے ہیں لیکن جب وہ شخصیت نمائندہ بن جاتی ہے تو پھر گویا انسان کو ایک محسوس چیز نظر آ جاتی ہے ایسے ہی وہ علامتیں ہوتی ہیں کوئی سنم ہے کوئی بت ہے یا اور کوئی اس طرح کی علامت ہے تو یہ انسان کی کمزوری ہے مصر میں وہ یہی دیکھتے ہوئے آئے تھے اور بالکل ممکن ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست سے پہلے ان کے عوام ایسی بہت سی چیزوں میں مبتلا بھی رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ بہت سی ہندوانہ رسوم کچھ نام بدل کر ہمارے ہاں بھی داخل ہو گئیں تو اس طرح کی صورتحال تھی چونکہ پوری کی پوری قوم نکلی یعنی وہ عمل نہیں ہوا کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بنی اسماعیل کو دعوت دی تو ان کے اندر سے منتخب لوگ آہستہ آہستہ نکلے ان کی تطہیر ہوئی ان کا تذکیہ ہوا انہوں نے دین کو سمجھا اور صحابہ کرام کی وہ جماعت پجود میں آئی یہ پوری کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اس میں ہر سطح کے لوگ تھے وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے تفسرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے مقابل میں جو آراب بددو اور دہاتی مسلمان ہوئے تو یہ کہایا کہ ایمان دل میں نہیں اترا اسلام قبول کر لیا ہے تو بنی اسرائیل جب پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے نکلے تو ان تفسروں سے یہ خیال نہ کیجئے کہ سب کے سب ایسے ہی تھے نہیں ان میں بڑے عالی ترجے کے لوگ بھی تھے پوری سمجھ اور پورے فہم کے ساتھ اس دین پر گامزن ہوئے پورسہ علیہ السلام کو انہیں پہچانا زیادہ تر لوگ وہی تھے لیکن ایک بڑا گروہ بھارا ایسا بھی تھا جیسے کہ آگے جا کے معلوم ہوگا کہ جو اس طرح کی پستیوں میں ذہنی اور اخلاقی اور اقائدی لحاظ سے گرا ہوا تھا تو اس سے اس طرح کی چیزیں سادر ہوئیں جس میں مصر کی غلامی نے انہیں ڈال رکھا تھا بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام مصر کے دوران میں وہ ان کے دیوتاؤں کی پرستش بھی کرنے لگے تھے یعنی ان کے رسوم میں شریک ہونے شروع ہو گئے یہی وہ باعث ہوتا ہے جس میں ہمارے علماء عام طور پر سختی برتتے رہے ہیں کہ لوگ زیادہ قریب نہ جائے اس لیے کہ اثرات قبول کر لیتے ہیں لوگ عام طور پر تو یہ لوگ وہاں رہے ہیں مصر میں تو کچھ نہ کچھ اثرات ان پر ہوئے چنانچہ دیوتاؤں کی پرستش بھی ان کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے یعنی اللہ کی نواز بھی پڑھ لی اور کچھ جا کے کسی قبر پر بھی سردھر دیا تو یہ چیزیں جیسے اس وقت مسلمانوں میں ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی ہوتی تھیں چنانچہ وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد ہی جو بدکدہ سامنے آیا اس کو دیکھ کر ان کی پیشانیاں اپنے پرانے معبودوں کے آستانے پر سجدے کے لیے بیتاب ہو گئیں یعنی انسان کے اندر یہ چیزیں بہت آماک میں اتری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اثرات پھر نمائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ اے موسیٰ اجل لنا الہن کما لہم مالحا جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو اس پر کالا انکم قوم تجرون موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یعنی اس سے زیادہ بڑی اور جہالت کی بات کیا ہوگی جو تم مجھ سے کر سکتے ہو میں نے تمہیں توحید بتائی اس کی دعوت دی پروردگار کی شانیں تم نے دیکھیں اس شان کے ساتھ نکلے تمہارے دشمنوں کو ایسے غرقاب کیا سب کچھ دیکھنے کے بعد اب یہ کہتے ہو کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح کے کوئی معبود بنا دیے جائیں جن کو تم پوجھو اور تمہارے بھی اس جذبے کی تسکین ہو جو تم وہاں پر اپنے ہاں پرداخت کر چکے ہو کہ کیا بات کر رہے ہو انکم قوم تجھلون تم بڑے ہی جاہل لوگ اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی فرد ہو یا کوئی یہودی اور نصرانی ان میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے پھر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا گیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا یہ روایت صحیفہ احمام بن منبع سے لی گئی ہے اور اس کا رقم وہاں ایک آنوے ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائے عرب میں مبوس ہوئے آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ آپ کو جزیرہ نمائے عرب پر انذار کے لیے بھیجا گیا آپ کو وہاں اتمام حجت کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون پیغمبروں کے بارے میں راہا ہے اس کے تحت وہاں کے لوگ پابند تھے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور اگر ایمان نہیں لائیں تو لازمی نتیجے کے طور پر عذاب سے دوچار کر دیے جائیں دوسرا آپ کی دعوت کا وہ پہلو ہے جس میں بعد کے زمانوں میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس وقت بھی پہنچ رہا ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید پوجود ہے لوگ آپ کے بارے میں سن بھی رہے ہیں اور ان کو سنانے کی ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جس طرح سے عربوں کے لیے تھا اسی طرح قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی حیثیت سے آئے ہیں اب قیامت تک ان کی دعوت لوگوں تک پہنچاتی جاتی رہے گی لیکن دونوں جگہ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یا جس تکلیف میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں اس کی نوئیت الگ الگ ہے یہاں پر جزیرہ نمائ عرب میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے یعنی یہ اس زمانے کے یا بعد کے زمانوں کے یہود و نصارہ یا مشرقین یہاں زیر بحث نہیں وہ چیز خود حاضحی الامہ کے الفاظ سے واضح ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اس امت کا کوئی فرد ہو اس امت سے کیا مراد ہے یعنی بنی اسماعیل کا کوئی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اصلا بنی اسماعیل کے لئے ہوئی تھی تو بنی اسماعیل کا کوئی فرد جن کو قریش مکہ یا مشرقین قرآن میں کہا گیا ہے تو فرمایا کہ بنی اسماعیل کا کوئی فرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے انہیں حاضحی الامہ اسی تعلق کی بنیاد پر کہا ہے یعنی ان کے لئے اس امت یا سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ اور کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے کوئی رعایت نہیں ہے میری بیست ان کی طرف ہوئی ہے ان تک میری بات پہنچ گئی ہے تو یہ پابند ہیں کہ میری بات سنیں فیصلہ کریں اگر یہ اس معاملے میں غلط فیصلہ کریں گے تو نتائج بکتیں گے بالکل یہی بات پرانے مجید نے سورہ توبہ میں بیان کی ہے یعنی جب بڑے پیمانے پر دعوت پہنچا دی گئی یہاں تک کہ حج اکبر کا اعلان بھی ہو جائے تو پھر یہ فرمایا ہے کہ وَإِنْ اَحَدِمْ مِنُ الْمُشْرِقِينِ استجارک ان مشرقین میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی آکے یہ کہتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی یا میں ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا تو اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے گا تو یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص مقلف یعنی جزیرہ نمائے عرب میں کسی شخص کے لیے معذرت کی گنجائش نہیں رہی اس امت کا کوئی فرد ہو یا کوئی یہودی اور نصرانی یعنی جزیرہ نمائے عرب کا کوئی یہودی اور نصرانی جس میں آپ کی بیست ہوئی اور جس کے لوگوں پر آپ نے برائرہ ستماع میں حجت کیا یہی معاملہ ان قوموں کا بھی ہے جن کو آپ نے خطوط لکھ کر اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت کی بعد کے لوگ یہاں زیرے بحث نہیں ہیں ان کا معاملہ اسی کے مطابق ہوگا جسے حد تک خدا کی حجت آپ کے معاملے میں ان پر پوری ہو جائے گی یعنی وہ لوگ کے جن کو پیغمبر کا دور نصیب ہوا جنہوں نے آپ کو دیکھا یا ان کے لیے دیکھنے کا موقع تھا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دعوت پہنچانا آپ کا دعوت پہنچانا یہ پیغمبر کے دعوت پہنچانے سے بلکل مختلف ہے بعض لوگ اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا خط لکھنے سے اطمام حجت ہو جاتا ہے پیغمبر کے خط میں اور میرے اور آپ کے خط میں زمین آسمان کا فرق ہے میں استدلال کروں گا تعارف کراؤں گا اپنا فہم بیان کروں گا ہر عالم ہر طالب علم یہی کرے گا پیغمبر کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا مجھ سے بات کرنی ہے تو آؤ کرو میرے ساتھ خدا کی مائیت کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو یہ معمولی بات نہیں ہوتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی جزیرہ نمائی عرب کے لوگوں کو دعوت دی پہلے جزیرہ نمائی عرب کے اہل کتاب اور نصرانیوں کو دعوت دی گرد و پیش میں جو اقوام تھی ان کو دعوت دی پھر انہیں محلت دی باقاعدہ اور ان کے سامنے خدا کی مائیت کا ظہور ہوا اس کو انہوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا یہ وہ دائرہ ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں اس امت کے یعنی بنی اسماعیل کے لوگ ہوں یا کوئی یہودی یا نصرانی ہو اس دائرے میں جن پر میں نے اطمام حجت کر دیا ہے اب ہر شخص اس بات کا مقلف ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا گیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دوزخ والوں میں ہوگا یعنی ان لوگوں کا فیصلہ دنیا میں بھی ہوگا اور قیامت میں بھی ان کا فیصلہ ہو گیا تو آپ نے یہ فرمایا یعنی جزیرہ نمائی عرب کا کوئی یہودی اور نصرانی جس میں آپ کی بیست ہوئی اور جس کے لوگوں پر آپ نے برائے راست اطماع میں حجت کیا یہی معاملہ ان قوموں کا بھی ہے جن کو آپ نے خطوط لکھ کر اپنے اوپر ایمان کی دعوت دی بعد کے لوگ یہاں زیرے بیس نہیں ہیں ان کا معاملہ اسی کے مطابق ہوگا جس حد تک خدا کی حجت آپ کے معاملے میں ان پر پوری ہو جائے گی یعنی دعوت پہنچ رہی ہے کس تک پہنچی کتنی پہنچی اس میں رقابتیں کیا تھیں آزار کیا تھیں وہ سب قیامت میں سامنے آئیں گے تو ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہے جو آپ قیامت تک پیدا ہوں گے ان تک بات کتنی پہنچی ہے کیسے پہنچی ہے اس کے لحاظ سے وہ مقلب ٹھہرائے جائیں گے لیکن رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کوئی ریایت باقی نہیں رہی تھی اس میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے یعنی اس کو یہ خبر پہن جاتی ہے سن لیتا کا مطلب کیا ہے یعنی اس کو یہ خبر پہن جاتی ہے کہ وہ ہستی اس وقت دنیا میں موجود ہے جسے ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جن کا ایک فرد وہ بھی ہے یعنی یہ خبر اس کو پہن جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں خدا کا رسول موجود ہے اور میں وہ شخص ہوں یا اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس کی طرف یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یہ معمولی خبر نہیں ہے یہ پہن جاتی ہے تو اس کے بعد اب آخری چیز یہ ہے کہ پھر وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے برائرہ اس اتمام حجت کے بعد کسی شخص کے لیے کوئی عذر اپنے پروردگار کے ہاں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہتا یعنی چونکہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے واضح ہو جاتی یہ بات تو دنیا میں بھی صدا کا فیصلہ ہوتا ہے برزخ میں بھی صدا کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت میں بھی جزا و صدا کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد باقی قوموں کے ساتھ معاملے کی نویت بلکل مختلف ہے ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انہیں انذار کیا جائے اللہ کی بات پہنچائی جائے قرآن مجید انہیں پڑھ کے سنایا جائے قرآن مجید کا ابلاغ ان تک کیا جائے پھر اس کے نتیجے میں ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کے لحاظ سے اس کے آزار کے لحاظ سے اس کے ذہنی پس منظر کے لحاظ سے معاملہ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لئے حاضر ہوں امام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے چند کچھ افسوسناک خبریں اور اس پر چاہیں گے آپ اپنے تاثروں کے اظہار بھی کر دیں اور دعا بھی کروا دیں ہماری فکر کے ایک محسن اور حمدرد جناب ڈاکٹر حسلمین صاحب کی والدہ وہ رشتہ دنوں رخصت ہوئیں وہ کرونا کی وجہ سے سفر کر کے جا بھی نہیں سکیں امریکہ سے پاکستان تو ان کی مغفرت کیلئے بھی دعا کروا تجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی حسنات کو قبول کرے ان کی سیاد سے درگزر کرے ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے مائیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں بزرگ ہو جائیں بیمار بھی ہوں معذور بھی ہوں تب بھی انسان کے لئے ایک روحانی سہارے کی حیثیت رکھتی ہیں تو حسن امین صاحب کے غم میں ہم سب شریک ہیں اور دست بدعا ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لئے ایسے اسباب پیدا کرے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس صدمے سے نکلیں اور اپنی معمول کی زندگی شروع کر سکیں بہت شکریہ حسن صاحب اس طرح ہمارے بعض آباب ہیں زاہد بشیر صاحب آباب بشیر صاحب کینیڈا میں ہماری تنظیم کا حصہ بھی ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی ان کے والدین اس مرض میں مبتلا ہیں اور بڑی تشویشناک صورتحال میں ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا لوگوں سے بھی کہیے گا اور کچھ ہمارے مشن کے ساتھی ہیں برطانیہ کے اندر وہاں پر وہ بھی اس میں مبتلا ہیں تو سب آباب سے دعا کی درخواست کیجئے سب کے لئے دست پر دعا ہیں میں اپنے سننے والوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی آفت میں پوری دنیا مبتلا ہوئی ہوئی ہے سب کے لئے دعا کریں ہمارے ان بھائیوں کے لئے جو کینیڈا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلہ آسان کرے اور ان کے وزرگوں کو بھی اپنی خاص رحمت سے نوازے احمد فاروق صاحب پر بھی اللہ اپنا خاص کرم کرے ہم سب کے لئے دعا گوانا آگے بڑھتے ہیں سلسلہ سوالات آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتے ہیں محمد صاحب آپ کے علمے ہیں بارہ ربیہ الاول ابھی گزرا ہے کہا جاتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ یہی تھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام مسلمان جس وقت خاص طور پر یہ دن آتا ہے یہ موقع آتا ہے تو بہت سننے کو ملتی ہیں ویسے تو یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تصورات جو بالعموم سوسائٹی میں آج کل بہت رائج ہیں شائع و ذائع ہیں ان میں ایک ایک پر آپ کی میں رائے لوں قرآن سنت کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مسائل کو ہر جگہ ایک سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار لو کرتے ہیں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں کیا کہی جا سکتی ہے ایک مسلمان کو اس بات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیسے کیا ہے کس مقصد سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے کیا تقاضے ہیں اس کا تنہا ماخذ قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ قرآن مجید ہی کی بنیاد پر کہا جائے گا اگر کسی روایت میں کوئی بات آتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی قرآنی کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن مجید نے اس کائنات کی پوری اسکیم سے متعلق جگہ جگہ اپنا نکتہ نظر بیان کیا ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میں نے جو قدیم چیزیں دیکھی ہیں ان میں انجیلِ برنباس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح ابن اللہ کی یا اللہ کے بیٹوں کی تعبیر تھی اور بائبل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یا ناجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اصل مفہوم سے ہٹ کر غلط سمجھ لیا کچھ ایسا ہی معاملہ اس بات کے ساتھ بھی ہوا ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے مقاسد پیش نظر ہیں اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے اس کی جگہ ایک عبدی زندگی اس کے نتیجے میں پیدا ہونی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے اس میں کیا مقاسد پیش نظر ہیں ان کا کوئی شخص بھی ہاتھا نہیں کر سکتا یہ موجودہ دنیا میں اللہ کی یہ اسکیم رہی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا یہ ہدایت کا سلسلہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے تو گویا یہ دنیا جس مقصد کے لیے بھی بنائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشاہ کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا وہ اپنے منتحہ اور مقصد کے لحاظ سے بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچا کہ جب آخری نبوت آ گئی تو میرا احساس یہ ہے کہ یہی بات کسی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ قدیم صحیفوں میں آئی ہو جو ہمارے ہاں یہ صورت اختیار کر گئی ہے تو اس طرح کے سب معاملات میں اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم مئیوکم محسن وعملہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یہ پورا عالم وجود میں آیا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم پیش نظر ہے جو حیات عبدی میں تبیل ہو جائے گی تو قرآن میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے اسی طرح جو اناجیل اس وقت ہیں یا تورات ہمارے پاس ہیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علمی اور اقلی لحاظ سے بھی بلکل بیمانی لگتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہر شخصیت کا بڑا مرتبہ ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے عالم کس مقصد کے لیے بنا ہے اور یہ دنیا کس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان فرماتے اور پھر یہ بھی بتاتے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے یہ عالم بنانے کا کیا منشب پیشن ادر ہے تو اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی بیان نہیں ہوئی اور وہ چیزیں جو مستند نہیں ہیں جو اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی یا اللہ کی کتاب میں جو مقاصد بیان کیا جاتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں یا قدیم صحیفوں میں ان کے کوئی آثار نہیں ملتے ان کو محض دائیں بائیں کی روایات کی بریات پر قبول نہیں کرنا چاہیے اگلی چیز ایک اور جو عام طور پر سننے میں آتی ہے خصوصاً اس ماہ کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء تھے آپ نے میزان میں پورا اس پر مضمون باب لکھا ہے ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک آم آدمی کو خلاصہ بھی سامنے آ جائے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالے یعنی انبیاء جتنے بھی تھے وہ آپ ہی کے در پر یعنی گویا آپ ہی کی تکمیل کے لیے آ رہے تھے اور سب پر آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے اور اسی کو ہماری شائری میں ہماری ناتوں میں ہماری قوالیوں میں ہمارے روز مرہ کے جو انٹریکشن ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کی روشنی میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ رساط مہار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے قرآن مجید اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت کی بحثیں بالعموم امتوں کے مابین منعکشات کا باعث بن جاتی ہیں چنانچہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے بلکہ آگے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ برائے راست ان کے ساتھ کلام کیا گیا یہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ خصوصی معاملات ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ان کو غیر معمولی موجزات دیے گئے روح القدس گویا خدمت میں کھڑے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں فوری طور پر اس کے نتائج سامنے لے آئے جائے تو یہ کچھ مثالیں دے کے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متدد موقعوں پر اس کی نفی کی میں نے وہ ساری روایتیں اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے باب میں اکٹھی کر دی ہیں جن میں آپ نے توجہ دلائی کہ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو اور پھر یہ بتایا کہ چھے چیزیں ہیں جن میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے اور اب قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے میں ہی اللہ کا رسول ہوں تو اس سے یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی فضیلت حاصل ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض غیر معمولی فضیلتیں حاصل ہیں صحیح تصور یہ ہے لیکن امتوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے ہم مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ رسول یا نبی ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نبی یا کسی رسول کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے اس امت کا کلمہ جامعہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے یعنی یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے یہ کہ ایک بڑی ذمہ داری دی ہے یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو فضیلتیں دی ہیں ان سب پہلوں سے ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور سب پیغمبروں کے ساتھ ہمارے معاملے کی نویت بھی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ان کی دعوت اسلامی تھی انہی کا دین ہے جن کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اس کی تصویف فرمائی قرآن مجید جگہ جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں نام لیتا ہے ان کا اور پھر کہتا ہے فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهِ ان پیغمبروں کی جو ہدایت تھی آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے تو یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں لیکن نہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں نہ اس سے صحیح تصورات اخذ کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم نے یہ شہد دے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلام چودہ صدی پہلے آیا قرآن مجید جگہ جگہ تصریح کرتا ہے کہ یہ تو سب نبیوں کا دین ہے اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی دین پیش کیا گیا ہے تو ان تصورات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور جس جگہ اللہ کی کتاب نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہیں کھڑا ہونا چاہیے تاہم یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے اللہ کی کتابیں آتی بھی اسی لئے ہیں اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے لِيَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسْفِ مَقْتَلَفُ فِي دین کے معاملے میں اختلافات کا فیصلہ کر دے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بجائے اپنے اپنے ذوق کی روایتیں منتخب کر لیتے ہیں تو ان سب کو خدا کی کتاب کے سامنے پیش کیجئے اس سے جو تصور بنتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو میری کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کا باپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں ایک اور نقطہ نظر جو عام طور پر گردش کرتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعض روایتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم بھی اللہ سے مانگو میں بھی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ انعیت کریں گے اور اسی طریقے سے اللہ دیتا ہے میں باٹھتا ہوں تو یہ جو تصور ہے کہ بھرد جولی میری یا محمد یہ اس کی کوئی دین میں قرآن مجید میں کوئی تائد ہوتی کہ اگر اللہ کے رسول کی سفارش ہے ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو اس میں زیادہ امکانیں ملنے ہیں تین سب تواہمات ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان سے نکالا اور ہمیں صحیح بات بتائی کہ اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کے پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں کسی کے واسطے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے حمد و سنا کے بعد اپنی ندامت اپنا تضرر اپنی آجزی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بارگاہ خداوندی سے آپ رحمت کی توقع کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور یہ طریقہ ہی پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا جو بات قرآن میں کہی یہی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم جاتے ہو تو جا کے ان سے درخواست کرو اس بات کی کہ تم اگر توبہ کر رہے ہو تم مغفرت چاہ رہے ہو تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیا ہے تو وہ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے یہ بات تھی اور یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ آج بھی آپ کسی بزرگ سے بھی بعض وقت کہتے ہیں اپنے کسی پڑے سے بھی کہتے ہیں کسی استاد سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا معافی کی درخواست کیجئے تو اللہ کے حضور میں درخواست کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے وہ میں کروں آپ کریں کوئی خدا کا پیغمبر کریں اگر کوئی ہمارا بزرگ کرے درخواست کرنی ہے لیکن یہ کہ اللہ کو کوئی واسطے دیے جا سکتے ہیں یہ اجنبی تصور ہے قرآن کے لیے بھی اور انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے لیے بھی اللہ سے ہمیشہ برائے راست دعا کرنی چاہیے اور ساری توقعات اللہ اسے بابستہ کرنی چاہیے وہی جھولیاں بھرتا ہے وہی تمنائے پوری کرتا ہے اسی کو مالک اسی کو رب اسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھنی چاہیے اور ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعین بسبر و السلات سبر اور استقامت کے ساتھ صحیح بات پر کھڑے رہو اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو تو دعائیں اللہ سے برائے راست دعائیں جس طرح کے پیغمبروں نے سکھائی ہیں قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں برائے راست اللہ تعالی سے دعا کا عدب وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے اللہ کی حمد و سنا کیجئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیجئے وہ تعلق کیا ہے بہت عمدہ تعلیم ہے جو ہر نماز میں دی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ گویا اللہ تعالی کی حمد سنا اور اللہ کی بادشاہی کا اقرار ہے اور اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار ہے یہ کریں اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں اس میں ہم اللہ سے سراتِ مستقیم یا سیدھی را کی ہدایت مانگتے ہیں ہم آجز بندے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں مانگنے کی ہیں تو وہ اس طرح سے ان آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے اللہ تعالی نے یہ طریقہ نہ قرآن میں بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نمونے سے یا اپنی دعاوں میں بتایا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر اللہ تعالی کے ساتھ سب معاملات کرنے چاہیے اللہ تعالی کے معاملے میں کسی قیاس یا اجتہات کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں تو جو بات کہہ دی گئی جس طرح کہہ دی گئی جیسے بتا دی گئی اسی طرح ہونی چاہیے رہ گئی یہ بات کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے اس نے غنی کیا ہے ہدایت دے کر اس نے قرآن نازل کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تقسیم کرتا ہوں اسی طریقے سے یہ بات ان موقعوں پر کہی گئی جبکہ خمس وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ تھا یعنی رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمانوں کو بہت مال و دولت حاصل ہوا تو اس میں بھی آپ نے گویا یہ بتایا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ توقع رکھتے ہو یہ خدا کی انعائت ہے جو ہم پر ہو رہی ہے اور بہت سی غنیمتیں آ رہی ہیں میں تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں میرا معاملہ یہی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کے مطابق دے دوں اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ اب ہم نے بیٹے رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے ہیں اور ہم نے آزویں پر اپنی پیش کرنی ہیں اور اپنی تمنایں سامنے رکھنی ہیں وہ سب اللہ ہی سے رکھی جائیں گی یہی توحید ہے ایہاک نابدو ایہاک نستائی ایک اور چیز جو زیر بحث رہتی ہے ان دنوں وہ یہ کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے وہ تو ایک نور تھے ہم اپنے آپ سے کیسے ان کو ملا سکتے ہیں تو ایک عام آدمی اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب میں اگر جا کے دریافت کرنا چاہے کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے تو ہمیں کیا رہوائی ملتی ہے سوالے سے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں تو انسانوں کی طرف انسان بھیجے ہیں فرشتوں کی طرف فرشتے بھیجے ہیں اور اسی طریقے سے جنوں کی طرف جن بھیجے ہیں یعنی اگر کسی قوم کی طرف کوئی پیغمبری کرنی ہے تو اسی کے ذریعے سے کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات بتائی اور پھر رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یعنی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں یہ تمہاری طرح کا مطلب مرتبے میں تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ بشریت کے لحاظ سے یعنی جیسے ہم انسان ہیں رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے انسانوں میں سے یہ شرف بخشا گیا بہت سے لوگوں کو کہ انہیں اللہ نے نبوت دی موسیٰ علیہ وسلم بھی انسان تھے مسیحیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو قرآن نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو اللہ کے بندوں ہی کی حیثیت سے پیغمبروں کو پیش کیا گیا ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ ہماری طرح تو ہم تو سب ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں کسی کو کوئی فضیلتیں حاصل ہیں کسی کو کوئی صلاحیتیں حاصل ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں جو دوسروں کے لئے بہت قابل رشک ہو جاتی ہیں یہ سب خصائص ہیں اوصاف ہیں لیکن ہم سب انسان ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے لئے باعث شرف ہوئے آپ انسانیت کے گلے سرسبد ہیں آپ انسان کی حیثیت سے پیغمبر بنائے گئے اور آپ کا اصل شرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا خاتم النبین بنایا رحمت اللہ علمین بنایا اور اب قیامت تک کے لئے آپ ہی دین کا ماخذ ہیں یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کے لئے بیان کی گئی ہیں اچھا اکوچی اللہ علیہ وسلم سب کہا یہ جاتا ہے کہ ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہو گئے لیکن اس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ پیغمبر تھے آخری پیغمبر تھے ان کا مرتبہ مقام تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو گویا غائبانہ طور پر اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو سبھی انسان ایک ترجم میں زندہ ہیں شہداء کے بارے میں یہی کہا ہے فیرون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے تو سب زندہ ہی ہیں لیکن زندگی کی نویت مختلف ہے یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے وہ زندگی جو شہداء کو صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی اللہ کے لئے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اللہ کے رزق پاتے ہیں ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو بلا حیاؤں بلا کلا تشورون تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں ماننا چاہیے تاہم وہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے آخری پہلو جو زمن میں عام طور پر زیر بحث رہتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یعنی تمام کائنات کے علوم ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپورت کر دیئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے عام طور پر ربیل اول میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نویت یہ تھی تو قرآن مجید یہ سوال اس سے بھی قرآن نوائی کرتا ہے بہت باضے طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا وہ سب کی سب بہی کے ذریعے سے بتا دی گئیں اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے ہدایت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا علم اس کا آخری منبع آپی کی ذاتے والا صفات ہے اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے اس کے مرضیات کیا ہیں وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضہ کرتا ہے اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت ہے یہ فرمایا کہ انتم عالموں بے امور دنیا کو تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو آخری پہلو یہ واضح فرما دیجئے گا کہ کہہ جاتا ہے کہ مجرم ہوں جہاں برکہ محشر میں بچائی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم آخرت کے حوالے سے اپنی کوئی اورینٹیشن بناتے ہیں تو وہ مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے کہ چلیں کچھ ہم نے گناہ کر بھی دیئے کچھ ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں لیکن رسول اللہ کا سہارا قیامت کی دن اس تصور کو بھی کوئی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بچا لیں گے قرآن مجید نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ قیامت میں تنہا منشاہ تنہا فیصلہ اس کائنات کے خالق کا ہوگا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کا خالق ہے کہ جو کسی پر افوت درگزر کرنے کے لیے یا کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کو بات کرنے کی اجازت دے گا اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں اپنی زبان نہیں کھول سکے گا نہ کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی پیر نہ پیغمبر ذاتِ خداوندی کی طرف سے ازن جس کے لیے ہوگا جس کو ازن ہوگا وہ بات کرے گا اور بات بھی وہ ہوگی جو میرٹ پر ہوگی سچائی کی ہوگی اور ٹھیک ٹھیک بات ہوگی تو اللہ کا ایک قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس قانون کے مطابق یہ سب معاملات ہوں گے اس لیے اللہ اللہ ہی سے لگائیے معافی اسی سے مانگئے اگر رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازن ملے گا کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں کچھ فرمائیں تو وہ اللہ کی عنایت سے ملے گا اللہ کے کرم سے ملے گا اللہ کے التفات سے ملے گا اللہ کے افو درگزر کا فیصلہ کرنے سے ملے گا اللہ کی رحمت کا مستق ہونے سے ملے گا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے اس کو بھی اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں شفاعت کے باپ کا مطالعہ کر لیں ہم سب بہت شکریہ بڑی تفصیل سے آپ نے وہ سارے تصورات جو بالعموم پیش کر جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبیدت اور محبت کے زمن میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کی تصریح کی آگے بڑھتے ہیں سلسلہ سوالات کو لے کے ہم سب بارہ ربیل اول ابھی گزرا ہے آپ نے دیکھا ہوگا قومی نشریات پر بھی اور دنیا بھر پر میڈیا میں بھی ایک تبدیلی خود ہم نے پچھلے دس سال میں دیکھی یہ آپ کی عمر زیادہ ہے آپ نے مزید اس کا مطالعہ کیا ہوگا ایک فیسٹیول کی صورت اختیار کر رہا ہے بارہ ربیل اول پہلے لوگ کئی نات کی مجلس سجا لیتے تھے اب کیک بھی کٹتے ہیں اس کا نام بھی عید رکھ لیا گیا ہے اور باقاعدہ عید ملاد النبی کی نمازوں کا بھی اب احتمام ہو رہا ہے کہ دو رکعت فلان جگہ پہ جمع ہو کر ہم عید ملاد النبی کی نماز پڑھیں گے جلوس جل سے نکل رہے ہیں تو یہ جو پوری کی پوری ایک نیا تہوار بنتا وہ نظر آ رہا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسالک جو پہلے اس سے ہمانگی محسوس نہیں کرتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں سب ہی اس کو منا رہے ہیں تو اگر یہی سلسلہ آگے جاری رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کی روایت ہے اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ یا انحراف کا کوئی موقع یا امکان کے پہلو سامنے آتا ہے دیکھئے میں اپنا یہ ذوق بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے رسول کے معاملے میں دین کے معاملے میں ہمیں خود اللہ کے رسول ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ما آنا علیہ وآصحابی پر رہو یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو تعلق خاطر کا ادعہ رکھنا چاہیے وہ ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے جو چیزیں دین سے متعلق ان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہی ہم جاری رکھیں گے ظاہر ہے کہ وہ حضور کے اذن سے ہوئی ہیں اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہیں انہی پر عمل جاری رکھیں گے ان میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے کوئی خرابی نہیں پیدا کریں گے باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اس پر خوشی محسوس کرتا ہے وہ کوئی خیرات کر دیتا ہے یا اس موقع کے اوپر آپ کو مجلس منعقت کر کے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کر دیتے ہیں اس پر کوئی خرج کی بات نہیں تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو ایک دن کی شخصیت بنایا جائے آپ ہر روز کی شخصیت ہیں ہمارے ایک ایک دن کی شخصیت ہیں ایک ایک رات کی شخصیت ہیں یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے احتمام کر رکھا ہوا ہے ہر پانچ وقت آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو بہت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عام شخصیات سے بلکل منفرد بلکل بلند اور الگ ہونا چاہیے اور اس کا تقاضی یہی ہے کہ ہر روز آپ کا روز ہو ہر دن آپ کا دن ہو کوئی ایک دن آپ کے لئے خاص نہیں کیا جا سکتا یہ میرا ذوق نہیں ہے تاہم جتنی چیزیں میں نے ارز کر دی ہیں وہ اگر شائستگی سے ایک دائرے کے اندر ہوں تو ان میں کسی جگہ بھی کوئی حرج نہیں آپ روز ایسی مجالس مراکت کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کی جائے آپ کے اخلاق لوگوں کو بتائے جائیں آپ کی تعلیمات سے متعارف کر آیا جائے اس میں کوئی معنی نہیں ہے اسی طرح خاص اس دن بھی اگر کوئی خوشی کی کا اظہار آدمی کر لیتا ہے تو ایک دائرے کے اندر اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا لیکن اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے قریب رکھنا چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اسی طرح جتنے باقی صحابہ ہیں ان کو اللہ نے اقتدار دیا قوت دی سلطنت ہوئی وہ چاہتے تو ہنگامہ برپا کر دیتے جشن مناتے لیکن یہ طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے تو ہمارے ہاں جو دین میں تہوار مقرر کیے گئے ہیں دینی لحاظ سے یعنی دنے بھی اعتبار سے آپ دس تہوار مقرر کر لیں اس میں کوئی اعتراض نہیں دین میں جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ دو ہی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازہا یہ کس نے مقرر کیے ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں تو آپ کی پیروی میں تہوار تو یہی رہیں گے باقی کسی کے جذبات کا اظہار محبت کا اظہار تعلق خاطر کا اظہار سیرت کا بیان لوگوں کی تعلیم یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں ان میں کوئی اعتراض نہیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں ہٹا دے کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے دین کو ٹھیک اس جگہ پر قائم رکھو ما آنا علیہ وآ صحابی جس پر میں نے اور میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے عجرم صاحب لیکن عید ملاد النبی کی کوئی نماز ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان جگہ فلان وقت میں ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے عید ملاد النبی کی تو پھر دینی شریع لحاظ سے اس کا کیا حکم یہ بالکل بدت ہوگی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دین میں جس نے بھی کوئی نئی بات ایجاد کی وہ سر تسر گمرائی ہے اس کا انجام جہنم ہے اس لئے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے یہی چیز سورہ عراف میں بیان کی ہے جہاں پانچ ان چیزوں کا ذکر کی ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان بنیادی چیزوں کا تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے اللہ کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کو تم نہیں جانتے اگر کوئی نماز اس دن پڑھنا ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو شروع کرتے قائم کرتے خود آپ کا کیا طریقہ تھا اگر لوگ اس کو اختیار کریں تو کتنی پاکیزہ بات ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ہاں اس دن میری پیدائش ہوئی تھی تو اگر لوگوں نے اس یاد کو قائم رکھنا ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ اس دن روزہ رکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ بھی ہوگی پیروی بھی ہوگی میں جو بنیادی بات ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی محمد الرسول اللہ واللزین ماہو ان کے طریقے ہی پر قائم رہنے کا نام دین ہے دین میں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا یہاں سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں بہت شکریہ موسیقی